ہمارے ارباب اختیار نے اسی ہٹلر کے دیس سے کرونا ویکسین کرونا وائرس کی ویکسین منگوانے پر رضا مندی ظاہر کر دی ویکسین کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا دینا پڑے گا احمد میر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر نیچے جو ویکسین ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ ساتھ لگی ہوئی تھی اور انڈین ایکسپریس ڈاٹ کام یعنی انڈین ایکسپریس کا جو کی خبر تھی نیو ڈیلی سے چھپی ہے اور دس مارچ دوزار اکیس کو یہ خبر چھاپی گئی ہے صبح کے وقت اب اس میں جو ہے وہ ویکسین کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور یہ ویکسین جو ہے وہ ہے آسٹرازینکا آسٹرازینکا ویکسین بھارت سے آئے گی اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اب ایکچلی اس میں حقیقت کیا ہے میں فوری طور پر مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم بھارت سے ویکسین لیں گے یعنی ہم نے پینگیں تو چڑھائیں چائنہ کے ساتھ ریشیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ تو ویکسین پاکستان بھارت سے لے گا یعنی بھارت کے سائنس دان اتنے آگے نکل گئے ہیں ان کی میڈیکل سائنس اتنی آگے نکل گئی ہے کہ پاکستان اپنی ویکسین کے لیے اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھارت پہ انحصار کر رہا ہے یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے خاص طور پہ اس وقت جب بھارت مسلمانوں کو مارتا ہے خاص طور پہ اس وقت جب بھارت ہر جگہ پہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہے خاص طور پہ اس وقت جب بھارت ہر جگہ پہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس وقت اگر بھارت میں بنی ہوئی ویکسین کو آپ استعمال کر رہے ہوں تو بڑی شرمندگی کی بات ہے جس طرح حمد میر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اس طرح پڑھنے کے بعد مجھے واقعی بہت برا لگا اور میں نے پھر اس کی تفتیش شروع کی اس سارے معاملے کی تین مختلف اہم لوگوں سے میں نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے کہ یہ ویکسین بھارت میں بن کے پاکستانیوں کو کیسے ملے گی اور بھارت کا کیا رول ہے تو اب مجھے جب ساری بات سمجھ آئی ہے تو بعض اوقات آپ بہت بڑے صحافی ہوتے ہیں لیکن آپ سے غلط ہی ہو جاتی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کچھ اور صحافیوں نے بھی یہی کیا کچھ ایجنڈا کے تحت یہ کر رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ حکومت کو نیچا دکھاؤ اور ایسا کیا جائے جس سے حکومت جو ہے وہ ظلیل اور رسوا ہو جائے تو اس چکر کے اندر اس لیول تک بھی کئی لوگ جا رہے ہیں جب آپ سی او وی اے ایکس لکھتے ہیں تو پھر کوویکس کھل جاتا ہے یہ ڈبلیو ایچ او کا ایک ادارہ ہے ڈبلیو ایچ او اپریل دوزار بیس میں جب کرونا وائرس پہت زیادہ پھیل گیا تو انہوں نے دنیا بھر کی لیڈرشپ کو اکٹھا کیا بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر وہ اقوام متحدہ کا ڈبلیو ایچ او کا پلیٹ فارم تھا لیڈرشپ آئی وہاں پہ پرائیوٹ آرگنائزیشنز آئیں فارماسوٹیکل کمپنیز آئیں اور اقوام متحدہ کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر وائرس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے باتچیت کا آغاز کیا تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ وائرس جب تک رہے گا انسانوں میں تو سارے انسان خطرے میں رہیں گے تو انہوں نے ایک سلوگن دیا تھا ایک نعرہ دیا تھا کوویکس کا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جب تک کہ سارے محفوظ نہیں ہو جاتے تو پھر یہ ادارہ بنایا گیا کوویکس اس وقت تک ویکسین نہیں بنی تھی اس ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ویکسین بنیں گی جن کو ڈبلیو ایچ او اپروف کرے گا وہ ویکسین بہت بڑی تعداد میں بنوا کے ڈونرز سے ڈونیشنز لے کے طاقتور اور بڑے ملکوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اقوام متحدہ کا پیسہ بیچ میں ڈال کے ان ملکوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ویکسین مفت فراہم کی جائے گی جو اس کو خریدنے کی یا بنانے کی کپیسٹی یا صلاحیت نہیں رکھتے ان ملکوں میں ایک ملک بھارت بھی ہے بھارت نہ ویکسین بنا سکا ہے اور نہ اس کو اتنی بڑی مقدار میں خریدنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے اب آجیں آپ اس ویکسین کی طرف کہ بھارت کیا پاکستان کو ویکسین دینے جا رہا ہے اور کیا پاکستانی اتنے گئے گزرے ہیں کہ بھارت سے ویکسین لے کر ہم لگوارے ہوں گے اپنے آپ کو تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کو ویکس نے ویکسین بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ڈبلی اےچو نے تین ویکسینز جیسے ہیں وہ اپروت کی تھی جنہیں دو سب سے مشہور ویکسینز ایک فائزر کی ہے اور ایک اوکسفورڈ کی ہے جو فائزر کی ویکسین ہے اس کا نام ہے بائیو اینٹیک اور جو اوکسفورڈ کی ویکسین ہے اس کا نام ہے استرا زینیکا یہ جو استرا زینیکا ہے یہ وہ ویکسین ہے جو بھارت سے پاکستان آئے گی کو ویکس نے دنیا کی سہولت کے لیے ان ملکوں میں اس کے پلانٹ آنے کا فیصلہ کیا یا ان لوگوں میں اس ویکسین کی پروڈیکشن کا فیصلہ کیا جہاں سے آسانی سے اس کی ڈیلیوری ہو سکے یعنی یہ ویکسین یوکے میں بھی بن رہی ہے یو ایسے میں بھی بن رہی ہے ایک دو جگہوں پہ اور بھی پرپوز ہے جبکہ انڈیا میں بھی کچھ مقامات پہ یہ ویکسین بنائی جا رہی ہے انڈیا کی آبادی ایک کروڑ ایک ارب اور چھتیس کروڑ ہے اتنی بڑی آبادی کے ملک کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک فرق ہے اور پاکستان کے پاس اس طرح کی فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں ماضی کی حکمرانوں نے پاکستان کو ویسا بنایا بھی نہیں دوسرا پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کے ویکسین بنا رہا تھا چائنہ کے ساتھ مل کے زیادہ تجربات کر رہا تھا لیکن پاکستان نے دنیا بھر کی تنظیموں کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے لہذا انڈیا کا کیونکہ زیادہ جھکاؤ رہتا ہے یورپ کی طرف تو اس کے جو ویکسین کی پروڈکشن کے لیے انتخاب کیا گیا اس خطے میں کسی مقام کا تو وہ بھارت کا کیا گیا نہ یہ ویکسین بھارت نے بنائی ہے نہ یہ بھارت کی ویکسین ہے نہ بھارت نے اس کو اجاد یا دریافت کیا ہے نہ اس سے بھارت کوئی پیسے کما سکتا ہے نہ اس کو بیج سکتا ہے اور نہ ہی جن ملکوں کو یہ ویکسین ملنے والی ہے اس کا فیصلہ بھارت کرے گا اور نہ ہی ان ملکوں کو جن کو یہ ویکسین چاہیے وہ بھارت سے کوئی ڈیل ان کو کرنی پڑے گی کلیر ہو گیا نہ یہ ویکسین بھارت کیا ہے نہ بھارت بنارہا ہے نہ بھارت نہ بھارت کا کوئی تعلق ہے نہ بھارت پاکستان کو دے سکتا ہے نہ بھارت پاکستان کو دینے سے روک سکتا ہے کہ یقستان بھی انہی ملکوں میں سے ایک ہے سترہ مارچ کو پاکستان اناؤںس کر دے گا اور سترہ مارچ سے لے کر جوم تک ڈیڑھ کروڑ ویکسینlime جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گی جو کویکس دیگا WHO دے گا پروڈیکشن وہ بھارت پہ کر رہے ہیں دینے کا فیصلہ اور لینے کا فیصلہ یہ WHO اور پاکستان کا ہے اس میں بھارت کا کوئی کردار نہیں ہے بھارت روک کے دکھا دے کہ ہم پاکستان کو ویکسین نہیں دیتے روک سکتا ہے تو روک لے نہیں روک سکتا ویوڈز حالی میں سویٹسن لینڈ میں ایک قانون پاس ہوا ہے برکہ بین کے حوالے سے کہ جو خواتین ہے وہ اپنا جو فیس ہے وہ میری اس میں رائے یہ ہے کہ یہ مسلمان جتنے بھی جب جورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں کے قوانین کو رسپیکٹ کرنا چاہیے وہاں کے کلچر کو وہاں کی ویلیوز کو وہاں کے جو نومز ہیں جہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو اپچپٹ کرنا چاہیے اور وہاں پہ جو اگر لوگ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں تو اس کو آنر کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں ان کا ایک اپنا مذہب ہے ان کا وہ جو بھی مذہب ہے وہ جس طرح بھی رہ رہے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے قوانین بنا سکے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سویڈزلینڈ نے قوانین بنائے ہیں یہ اپسلوٹلی ٹھیک ہے اس سے پہلے فرانس نے ڈنمارک نے آسٹریہ نے بہت سارے ممالک نے اس میں کیا اور یہ جو یہ جو لیجسلیشن آئی ہے اس میں تقریباً اکاون شہر یہ دو پرشنٹ بوڑ جو ہیں وہ ان کو ملے ہیں اور اس سے پہلے یہ سویڈزلینڈ میں یہ بھی بات چل رہی تھی کہ یہ جو انڈویجولی جو کاؤنٹیز ہیں یا جو وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں وہ اپنی مرضی کے قوانین بنا سکتے ہیں تو جو سویڈزلینڈ کی نیشنل نیشنل سویس پیپلز پارٹی ہے اس نے یہ بیسیکلی اس کا یہ انیشیٹیف تھا اور انہوں نے یہ چیزیں شروع کی جو کہ یہ ان کا حق ہے اچھا سویڈزلینڈ میں جو ایک اسلامی سینٹرل کانسل سویڈزلینڈ اس نے کہا کہ یہ اسلامفوبیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ مسلمانوں کی ٹارگٹنگ ہو رہی ہے حالکہ اس نے مسلمانوں کی کیا ٹارگٹنگ ہے کیا اسلام کے اندر کیا ہمارے اسلام کے اندر کیا کہیں لکھا ہوا ہے کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خاتون کو اپنا چیرہ ڈاپنا چاہیے نہیں لکھا ہوا یہ بیسیکلی چند ایک دائیں بازو کے جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ علماء ہیں انہوں نے یہ قانون بنا دیا اور یہ کتابیں لکھ ڈالیں اور یہ لوگوں کو کہا جی کہ عورت کو اپنی وہ پراپٹی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو خاتون ہے وہ ان کی پراپٹی ہے وہ جو مرضی کریں جیسے مرضی کریں اور ہماری خاتون کو کوئی دیکھیں اور ہم دوسروں کی خواتین کو دیکھیں یہ جو بیہیویر ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ جو انداز ہے مسلمانوں کا دوسرے ممالک میں جا کے دوسرے ممالک میں جا کے وہ والے حقوق مانگنا جسے ان کا کلچر ان کی ویلیوز ان کا سسٹم ڈسٹرب ہو ای پرسنلی فائنڈ اگر آپ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں تو آپ جو مرضی کریں آپ کو حق ہے لیکن اگر آپ باہر کہیں پہ رہ رہے ہیں مثال کے طور پر سویڈزل لینڈ میں تقریباً آٹھ شہر یا چھے ملین لوگ رہتے ہیں اس آٹھ شہر یا چھے ملین میں تقریباً پانچ پرسنٹ جو ہیں مسلمان ہے اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کچھ ڈیزن لوگ کچھ ڈیزن لوگ جو ہیں یہ تو ایک کا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں ان کی جو ہم باقی کبانین ایکسپٹ کرتے ہیں تو ان کی یہ کبانین بھی ایکسپٹ کریں دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن جرور دبائیں دنیا بات موسیقی